کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشکہ آب پہنچائی نہیں جاتی جتندن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے جتندن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے کوئی بھی دور اور یزیدیت کے ظلم سے دیکھا نہیں رہا اور ہر دور میں حکومتیں اگرچہ یزیدیت کے ساتھ ہو مگر ہمیشہ عزتیں حسینیت کے ساتھ رہتی ہیں کہنے لگے جتندن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں چاہتی مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدیوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی تھی اور اس شید کے لیے میں نے پورا کلام سنایا ہے زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی دل شریف پر لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا عالی سیدنا مولانا محمد صلاتنا درجینا بھیا من جمیل احوال والاقات وتقلینا بھیا جمیع الحجات وتطاہرنا بھیا من جمیع السجیات وتربعنا بھیا انکا على الدرجات جات وتقلینا بھیا اکثر غایات من جمیل الخیرات اللہ صلی اللہ و تعالی کا قرآن انشاءت فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لیے عزت ہے رسول اللہ کے لیے عزت ہے ایمان والوں کے لیے عزت ہے عزت اگر بندے کو معزز ہونا ہے تو اسے بارگاہ رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا پڑے گا عزتوں کی خیرات کسی کے دھر سے نہیں بڑھتی عزتوں کی خیرات سجدہ زہرہ کے دھر سے بڑھتی ہے جس کا تعلق حضرت سجدہ زہرہ سے ہو گیا جس نے اپنا رکھ حضرت سجدہ شہدہ سے جوڑ لیا جس نے اپنا تعلق امام حسن مجتبہ سے مختار رکھا جس نے اپنی غلامی اپنی زندگی میں مولا علی کی غلامی اپنائی زندگی میں عزت اسی کو میسر آتی ہے مومن کا حقیقت ہوتا ہی نہیں ہے میرے اولاد کی پیغمبر نے اشارت فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے خاندان سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبب نہ کرے جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبب نہ کرے جب تک وہ اپنی چانچ سے زیادہ میری چانچ سے محبب نہ کرے تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ مجھے اپنے رشیداروں سے زیادہ اس لیے کہ زہرہ تکتاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے بیادرانے میں لگتے اسلامیہ کربلا کی تاجدار میں کربلا کی بارکاہ کربلا کی میدان میں وہ تاریس رکم فرماتی ہے قیامت کی صبح و نمودار ہو سکتی ہے نگر حسین کی نسال کوئی نیلا سادہ اندار رام عزبت نے ان سے وہ کام لیا ہے سارے لوگوں کے منصف اپنی جگہ ہے تمام لوگوں کی حبیلتیں افضلیتیں اپنی جگہ ہے مگر حبیب رائے پوری نے کہا تھا آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہیں کرتا حبیبی ایسی ایک کتاب ہے عشق میں کیا نبائیے عشق میں کیا بچائیے آلِ نبی نے نگ دیا سارا نصاب رہے پر کیا سب کو ہوں حسین کو کتنا لپے حدر نہیں لم سے لپے حسین کو تمسا ہے آپ رہے پر میرا موضوع امام حسین پر بات کرنا ہے کیوں تو میری ذریدگی کا موضوع امام حسین پر مشن کی بات کرنا ہے اس لیے کہ حسین کسی دیندار کا نام نہیں ہے بلکہ حسین صاحبہ دین کا نام نہیں ہے آج لوگ دینداری بچانے نکلتے ہیں آج لوگ اگر مسلمانوں کو بچانے نکلتے ہیں اگر آج لوگ ناموں سے رسالت پر بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں ظاہر بات ہے کون بھی ہیرو بناتی ہے رب بھی بارگاہ سے بھی عزتیں بلتی ہیں جب مسلمان بچانے کی اتنی فضیلت ہے تو حسین تو اسلام بچانے گئے تھے مسلمان بچانے کی بات نہیں مسلمان تو ہر دور میں بچایا جاتا رہے گا لیکن حسین پاک نے صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا بلکہ سرافہ اسلام کو بچایا اب خلصفہ سمجھ میں آیا میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ بات تو سمجھ میں آگئی تھی کہ حسین میرے جگرک میں ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے میرے خاندان کی اصل ہے نسل نبیوت کی اصل ہے حسین مجھ سے ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے ہیں کربلا کے بعد جواب میں دیا کیونکہ حسین سے میرا دین ہے کیونکہ حسین سے میرا قانون ہے حسین سے میری شریعت ہے اور دوسرا لب کیوں کہہ دے حسین سے میرا خاندان ہے اس لیے میں حسین سے ہوں برادرانے میں لپے اسلام ہیا حسین کی ایک ذات جس کو دنیا برسول اللہ کے نام سے جانے جائے گا ہم مراد جن کی بارگاہ میں شراج محبت پیش کرنے کے لئے حاضر آئے گا کچھ شخصیتیں ادوار میں ایسی آتی ہیں جو سو ساتھ تک جانے جاتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جانے واحد ہیں جن کی بیلے دیتی سو سارتی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیلے دیتی دو سو سارتی ہوتی ہے دن سو سارتی ہے مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی بیلے دیتی نہیں ہوتی ہے جو ہر بھور میں چمکتی رہتی ہے ایک ذات Esoin کے ذات ہے اور حسین پاک کے صدقے وہ تفس Personen ہے حسین پاک کے صدقے ایک ذات عبر Angels posture امام جاہفر صادق کی ذات ہے موسیق کاظم کی ذات ہے حبی عزاقна زات ہے امام حاضی reap امام جوال کی ذات ہے امام حسن اسکری کا زات ہے انہی ہنگوں سے پتسیاں میں ایک ذات اسے عظم دستگیر کی ہے جب سے چمکے ہیں آج ساتھ چمک رہے ہیں انہی ہنگوں سے چمکے والی زواد میں ایک ذات رہتے مولین و دین اجمین کی ذات ہے جب سے چمکے ہیں نو سو سال ہونے آئے ہیں چمک رہے ہیں اور اسی سمندر کے ایک احترے کو اسی معارفار کے سمندر کے ایک عوض ہو حضرت سلطان حضرت سلطان حضرت سلطان قمرہ حضرت سلطان جہاں جیساں کے نام سے اس سوطان جانا جاتا ہے چہتے خوشتی سال ہاں رکی ہے بے حلم آرے گے مہدوسیز آئے گے مفیان کرام آئے گے مشاری آئے گے مگر ایک عشرف کی جو کاپ ہے دانر آدم دانر ہے اپدال میں سید مطلبی ہے دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے آج کسی دور ہے کوئی بھی عبدال کو نہ ہو سلامی دینے کے لیے پیچھو چاہتا ہے اگر عبدال کو سمجھے ہوتے ہو خاموش نہ ہو میری اور آپ کے پیزنبر میں فرمایا عبدال وہ چالیس لوگ ہیں اور ان کی مرکت سے اللہ آسمان سے پانی پر ساتا ہے ان کی مرکت سے اللہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے یہ مور کا فرما رہا ہے وہ عبدال ہیں اور سلطان مقوم اشرف دیتے ہیں میں اشرف ہوں اتنے افدال سات افدال دین سواخیات اتنے ابرار اتنے اوتار وہ سبزہ اس رجب وہ اشرف کو سلام کرنے تھے اللہ نے آنے کے وہ مطبہ دیا رجب جس کو جاہو سسپرنڈ کر سکتا زبان سے کہہ دیا ہوں سلطان کی شان ایسی ہے زندگی پر ہمارے جیسے ناقص لوگ بیان کرتے رہے ہیں کبھی کوئی کے مقامات بھی حد کوئی ناقصان سلطان اللہ نے آنے کا مرتبہ کیا کیا نہیں کیا آج پوری پوری زندگی جنگی پڑھ جاتی ہے کسی کے ہاتھ پر ایک پر نہ مستمان ہوا کسی کے ہاتھ پر دو کسی کے ہاتھ پر کوئی نہیں مگر یہ وہ ہیں بنارس قریب ہیں آج کیا حال ہے بنارس کا آپ بھی جانتے ہیں مقدوم صاحب کے دور میں مقدوم صاحب بنارس دے مشہور زمانہ کے ساتھ عبداللہ بنارسی کے دھر تھے آپ کے قریقہ ہیں موری دے ان کے دھر تھے انہی کے خیمے سے میں پسکت بھلکڑا تھا مقدوم پا ایک بار سہت تینے کے لیے نکل گئے تھے جلال رہاں دیکھ کہ آپ نے آئید ہو دھور ہے کہ آپ کہتے ہیں میں کریں گا گھ Mel decide ایک تو دھور تھا آپ کی چلے دیکھ رہیے ہے کہ کس کی کس کی عبادتیں کی جاتی ہے ان کے دیکھنے میں جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں ان کی اوقات نہیں جائے اب وہ میں پاک باؤنکے میرے باؤنکے چلے چلے جب تک چھدھڑا میں جائے سب کوئی بعد دیکھ جیے چھیدھ Punk نہ جاتے کہ خود نہیں کرتے لنے کے لیے پڑھے آ superiority اللہ علیہ ، ہمارا مذہب حق ہے ہم سچے ہیں آپ سچے نہیں ہیں اچھا تم سچے ہو کیونکہ یہ اس بات کا قدمہ پڑھنے پڑھتا ہوں محمد عربی کا مذہب سچا ہے یہ نہیں ہے محمد رسول اللہ رومی کہہ گئے تھے سوال اب رومی نے کہا تھا محمد عربی کا 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 محمد عربی ہے آپ مصنع محمد فڑھا اور بذبان کسیب اولا لا ادھا الا الا اللہ لوگوں نے کہا سیکھ بڑھ سالتے جس کو مناتی رہی ہیں وہ لمحے میں خدمے میں گر گیا پھر مقدر کی آج میلاج کرنی جائے تم بھی اسی قدموں میں گر جائے ایک ہزار لوگوں کو جو ایک پیلے سے مسلمان کرتے ہیں اسے مکدو مشرف جہانگیر سمدانی کہتے ہیں ستر سالوں میں جنابے والے مسلمانوں میں تمریقے کرنا آسان ہے پجامہ اوپر کرنے پجچین تیمت پہلو بہت اچھی بات ہے دلتی ہے جہانگیر سواہر کی مگر دوسروں میں جا کر چاشنین پیغاؤں میں مصطفیٰ عطا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے ہزاروں ہزار لوگوں ایک ایمہ میں مسلمان نہ دینے والی ذات کو حضرت مکدو مشرف جہانگیر سمدانی کہا کرتے ہیں آج روزگار کی فکر میں دلوکیوں کو بھلا دیا جاتا ہے مگر مفتو مشرف ہو رہا ہے چوڑ اگر دلوکی پر تو آجائے تم کو روزگار بھلا دیا کرتے ہیں ایک آخری قصہ سنا کے اونی جگہ لیتا ہوں یاد آگیا سنا دیتا ہوں اگر تشریف لے گلپرگا شریف آنکو ملاق پسند تھا گلپرگا شریف سید محمد حسینی بندل آباز گیسو دراس محبوب اینانی کے پوٹے مدید ہیں سرکاریں بندل آباز پورے خاندان کے نام کے آگے حسینی لکھتا ہے ہاں ہاں چھوٹے سا چھوٹے سے لے کے بڑے تارے سجادہ سے لے تارے چھوٹے تارے ہر بندے نے یہ ایک پہترین انداز کیا ہے کہ ہر خاتم خاندانے آنے گلپرگا ہر بچے کے نام کے آگے حسینی لگایا جاتا ہے میں یہ اسی لیے کہہ رہوں کیونکہ اس دور یزیدیت میں بھی اگر کوئی یہ تلاش کرنے کیونکہ اس دور میں حضرت یزید کے نئے والے بھی لوگ ہیں اللہ مانگو اللہ بلدی شومی قسمت ہے کرنٹر لیکن سوئے اندازی کے ساتھ اگر تارتاں تقریح کرنے کا وقت کم رہتا ہے ہر 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 دیمت نے نام کے آگے حسینی لگتیا اور تاریخی بنا دیا سند لوگوں کہا کہا تک حسینیت کو مٹاؤگے کہا کہا تک نام حسین کو مٹاؤگے کہا کہا تک چھوٹنے کی کوشش کروں گے مٹی میں مل گئے ہیں الادی یزید کے لہرا رہا ہے آج بچوں حسین کا مٹ گئے آئے احمد کو مٹانے والے ابھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے ہاں رہ کے باپوں میں دریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ارس کا رہا تھا پسندیدہ علاقہ سلطان کا آپ بھی جایا کیجئے سنت سمجھ جایا کیجئے پسندیدہ علاقہ کئی کئی دہا کرتے گل برگا شہیر سے شریف سرما ہوئے تیرے کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے پی جاتے محمد محمود خان بجراتی بارگاہ میں بیٹھے حضرت درجو فرمائی اب مقضون صاحب کی یہ توجہ ہے میں اپنے جونوں میں تو نہیں بتا سکرا کچھ کی مویٹ کیا ہے اس کی توجہ پر بلنی پر پڑھیں توجہ پر بلنی پر پڑھیں تو بلنی کا منصب آپ جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں یہ بزرگوں کا سختیار ہوتا ہے حضرت سرکار شاہِ عادت ایسیرہ کیوں تیر محاری احالی عباد فاظلی مبتار فشیف فرمائے ہیں انداباد فاظلیت کا مہت رہا ہے حضرت شاہِ عادت نے توجہ پر ڈالی تو اس کو حافظ قرآن پر اٹھا باقی اللہ نے توجہ سو توجہ اٹھا دیکھتے توجہ اٹھا دیکھتے ہیں اگر اپنے نانوائی پر ڈالی لالی تو اس کو اپنی جیسی شباہت آتا کرتے ہیں تاریخ پڑھیں پڑھیں یہ بزرگوں کی توجہ کی نگاہیں گا سلطان شرف جہانگیہ سمیانی بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں ایک سو چالیس سے زائد زائد سنوں کی خلافت آپ کے پاس شرفی علیف سے اور قرد کی زبان میں حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور یا بیار باہا ہو جاتا ہے علیف سے لے کے یاد تک سارے گروہ کے تحجیز میں موجود ہیں جس طرح اسی طریقے سے جناب آپ سرکار مخدوم پاک کی شان یہ ہے حضرت سرکار سید جلال الدین جہانیا جہانگشت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سو چالیس سلچنوں کے خلافت پتا ہمارے ہیں اب بتائیے کوئی سلچنہ ہوگا جو چھوٹا ہوتا اگر آپ پسائے سنیں بابا رکن ہندی کو بہت سے علمان صحابی مانا ہے اور بابا رکن ہندی کی مکلوم پاک سے علاقات ہے اس نسبت سے مکلوم پاک اپنے وقت میں تعوی کی حیثیت رکھتے ہیں آج ہی مکلوم پاک سلطان جان کا کام ساں بینات رانہ نہیں بلکہ میرا عشق تو یہ کہتا ہے سلطان چوکچ پر سلطان کی نظر پڑ جانا بہت بڑی بات ہے میں نے آستانے پر بھی حضرت سکر حسن الرسول صاحب بیٹھے ہوئے میں نے آستانے پر بھی یہ عرصیا تھا یہ جنہیں خدام یہاں آپ کو جسمانی دکھ رہے ہیں میرا عشق کہتا ہے سیکڑو خادم یہاں جناتوں کی کنڈیشن میں بھی جناتوں جنات بھی وجود ہیں اور ان جناتوں کا کام یہاں جن کو آپ دوسری زبان میں موکل کہتے ہیں کہ آنے والے مہمان اور ظاہرین کا خیال وہ جنات صادی رکھا کرتے ہیں اور وہ مار مار کے بھگا دیتے ہیں ورنہ جنات یہ سلطان کی چوکت ہے عبدالقادر جیلالی بھارس اعظم جبکہ ملیز کو تھپر مار سکتے ہیں تو مخدوم پاک کی ذات بھی جنابیں رہنا اس طرح کے کارمانی انجام دے سکتی تو یہ چھوٹے چھوٹے گاں پھانکیں غلام کر لیا کرتے ہیں ان کا براہ سب جو بہت عالی ہے اسی لیے جنابیں جب چوکھوں پر حضر نہ کریں تو مجد سمائے اطاب پنجھا کریں اس لیے کے لئے پڑے سپڑے لوگ یہاں احتیال احفاد خان میں احتیال ہوتے ہیں میں اللہ کا لاتا بات لمحی ہو جائے گی صرف اتنا عرض کر رہا تھا سرکارِ مختوں میں سواب آب اگر سرکارِ بابا رحمتر ہندی کی ملاقات آپ کا توصل دیکھیں تو کس دریعے سے آپ تاوئی ہیں اگر آپ علموفن کی ذات علموفن کے حبار سے دیکھیں تو ملک العلماء قادی شاہ عبد الدولت آبادی یہ سلوخ آپ کے خادمات کتابیں لکھیں حضرتِ ملک العلماء حضرتِ شاہ عبد الدولت آبادی وہ مخدومِ باعت کی شدمت میں کتابیں نظرِ ثانی کرنے کے لئے تصحیر کرنے کے لئے پیش کرتے تھے یہ علم سلطان اوصل آدم کا تھا بڑوس کے ملک میں پچھلے سالوں میں یزید پر لانت کرنے کے لئے کچھ کہہ رہے تھے نام لے کے نہ کیا جائے پناہ کر کے نہ کیا جائے ساروں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے مسلکِ مخدوم مشرف کی بات کرتا ہوں غوث العلق نے اپنی ظاہری سندگی میں اللہ نے یزید یہ نام سے باقاعدہ رسالہ لکھا تھا اور ایک دیلہ فیصلہ کن کروایا تھا وہ سینہ کا بہت سے مسلمان کا سینہ ہے تو یزید پر لانت آتا سکے خود بھی لائنپ کرتے تھے اور ہم ہی سے چاہتے تھے کہ یزید پر لانت کریں چھوڑے یزید کو میں بات ہی سے مکمل کرتا ہوں سلطان اجرب چہادیر کی بھی کی بات چلیتی تو میں نے کہا بردو کی بردو زمان کے اجدین میں ایک نام ساکارے کا خوش رو کھالتا ہے اور ایک نام حضرت مخدوم مشرف کی انگیر سمنانی کامتا ہے قرآن کا تفسیر پاسیل لکھنے والی ذات کا نام مخدوم مشرف کا انگیر سمنانی ہے ہدایہ یا شرح لکھنے والی مقدس فقی لکھنے والی فقی ذات کا نام حضرت سرکار مخدوم سمنانی ہے علم کے پہاڑ کرام اوہد الدین اشرف جہانگیر ہے علم میں ظاہری بھی بےمثال ہے علم باطنی بھی بےمثال ہے نگاہیں ڈالے طبی کی دنیا بدن دیتے ہیں بلیوں کو دیر لیت ہونے فتح ہے کس کے دل میں کیا ہے روشن زمینی چاہیے تو جنابِ والا بستی بستی کھومنے کی ضرورت نہیں ہے اگر روشن زمینی چاہیے حسول عالم کی چوکت پرچلہ کسیدیجئے جس دلی نگاف پڑ گئی اس دل آپ اس سخارے میں بےمثالی آجائے گی جس دل نگاف پڑ گئی اس لن یہ آروم روشن اور وہ آروم بے روشن ہو جائے گا سکران بھانوں میں پانک اللہ تعالیٰوں کی ذات بےمثال سکران بھانی بھی بلی پر آپ نے قصہ سنا قصہ نہیں سناتا صرف کتنا کہ کے جو رکھتا ہوں آنے آجے دلیں مہارے کون مسلمان ہیں کون بیروپیا ہے بغیر بتائے بلی جاتے ہیں جب بلی کا اتنا پاول ہے تو نور اللہ کیا کہ اپنا پاول ہوگا جب بلی کا یہ مرتبہ تو شاہ حسن شاہ حسین کا کیا مرتبہ ہوگا پھر آپ نانے میں انتے اسلامیہ واتے آپ پورا کردکن تشریف فرماتے ہیں توجہ و داری محمود خان بجاتی ہے تو وہ سے خود ہوگے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں نے کیا 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 جتنا مال آیا جتنا مال آیا جتنا مال آیا وہ ساب لٹایا ساب اللہ کی رام میں حاج کر دیا اور جتنا لٹایا کہ کھانے پینے کی بھی چیزیں لٹا جگا تھا کچھ موٹی قوت شبینہ کی قوت شبینہ کے بھی موقع دیا ایک رات کے بھی کھانا تک مینہ مانا اب پریشانی گھر کیسے چلے گا مفدوم پاک سیز کی حضور جو آپ کی محبت میں اللہ کی رام میں سب ایک رات کا کھانا دینا کچھتا ہے یہاں جو لٹا ہے نا وہ برباد نہیں اٹھا ہے وہ آپ ہاں بہتا ہے لٹا گئے مقدم پاک کیا پر آئے تبا کتنے روپے تم کو ڈیلی کے چاہیے آئے کتنے روپے روز کے چاہیے آگے چاہا 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 ہے فلا جب ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کا رامہ خیال شامی ناہی وہاں کیا جائے گا اور وہاں روزانہ کچھ چار روپے تمہارے مل جائیں گے مقدوم پاک کے کہنے پر وہ روز جب دیکھتے پیسے بیکیا جائے گا بغیر نہیں معلومہ کی کون رکھے در پر تھا نہیں معلومہ کی کون لے کے آتا تھا بسی بنا خیال تھا کہ وہاں جانا ہے اور پیسے دے کیا یہ غوصل عالم ازاد ہے ہر انہیں ہر سرگام کے لئے بے مثال کرنا جانا ہے آپ کا علم بے مثال آپ کی سخابت بے مثال آپ کی نرم دھلی بے مثال جس وقت قرآسان میں تھے اس وقت سرکار مقدوم پاک کی حتمت میں ایک آج کے خاتم راکت پر جس کا نام جوہر تھا اس وقت برس کی بیماری کوڑ کی بیماری قرآسان میں چل پڑی اب جب کوڑ کی بیماری قرآسان میں چل پڑی قرآسان والوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اس بیماری سے بھی اور طرح کرتے تھے اور جس کسی کو بھی یہ بیماری ہو جاتی اس کو قرآسان سے باہر نکال دیتے تھے کہ خدا کی قدرت مقدوم پاک کے خاتم کو یہ بیماری ہو گئی جسم خراب ہو گیا جند خراب ہو گئی چہرہ پردیل ہو گیا اور کی بیماری ہو گئی محصل عالم کی خدمت میں حضر ہوئے اور رونے لگے روتے روتے اب سے بیا حضور میں پریشان ہوں بیماری کھوڑ کی ہو گئی ہے بیماری ہو گئی ہے مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے مجھے اس بات کا بھی خم نہیں ہے کہ مجھے خراب ہر نکال دیا جائے گا اس بات کا خم ہے کہ آپ کی قدموں سے دور ہو جائے اچھے شائر تھے عزت جوہر رحمت اللہ نے مقدوم پاک کی بارگاہ کے مقبول تھے روتے لوگے کہا حضور بیماری ہو جائے برداشت ہے حضور خراسان سے نکال دیا جائے برداشت ہے لیکن آپ کی قدموں سے دور آپ کو راستان میں اور مجھے دکھا دیا جائے میں آپ کے بخیر سیدہ نہیں رہ سکتا جتنی تکلیف مجھے بیماری نہیں دینی اتنی تکلیف آپ کی فرمت اور جرائی نہیں حضرت مقدوم پاک سے جملے کہے نا سیدہ کا لال ہے دردہم ہے پلٹ کے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے شہزادے میں فرمایا اچھا بیٹھو بیٹھو پانی لے کے آؤ ایک گلاس پانی منوایا گیا حضرت مقدوم پاک آپ پر کچھ دم فرمایا اس کے بعد پانی کو لے کر حضرت مقدوم پاک نے حضرت جوہر پر چیتے مارے اور بقیہ پانی دے کے ارشاد فرمایا جہاں اپنے بدن پر لگا لینا انہوں نے وہ پانی کا پیالہ لیا اور جہاں کر اپنے پورے بدن پر لگایا بدن پر پانی لگانا تھا علاقہ قرآسان کا ہو سرکار مقدوم پاک نے وہ پانی دیا پانی لگایا گیا چند ہی لمحوں میں حضرت جوہر ایسے ہی ہوئے یہ سے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے یہ سرکار مقدوم پاک ہے اپنی ظاہری زندگی میں بھی اجلا ان کی چوکت سے لوگوں کو شکا دیتا تھا آج یہ کیسے کیسے بیمار آتے ہیں بارکاہ قرآل عالم سے بہت زیاد ہوتا جاتے ہیں جو جیسے چھونی رہ کراتا ہے اس کو ویسی ہی خیرار ادا کرتی ہے وہی دنیا مانگنے آتا ہے دنیا مانگنے کے چکر میں بہت سے حضرت ہو گئے اسی لیے کہ جب انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے جب انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے یہ بزرگوں کی تاریخ آئی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان سے دنیا مانگنے انہیں جنال آتا ہے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رجل اللہ علیہ کے آستانے کر یہ حصول بزرگوں نے بتایا ہے کہ صوفی صاحب ہی طرف سے کھڑے ہو کر دنیا کا مسئلہ مت پیش کیا کرویا اس طرف انہوں کی اہلیہ کی ازار ہے وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے دنیاوی معاملات پیش کیا کرو جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک سر چھوڑ دے پھر دنیا ان کی نظر میں کسی چیز کی حیثیت نہیں جنیتی دنیا ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں جنیتی کہیں ایسا نہ آؤ دنیا مانگنے کے چکر میں معاملہ الٹا ہو جائے ہاں ہاں کئیوں پھر ہو گیا اور ہو جاتا ہے یہ سرکار محدود میں باقی چوکٹ ہے یہاں پسط اہدران پانا ہم سب پر لازم ہے دنیا جن لوگوں نے چھوڑ دی ایک درویش سے درویش کے پاس سے بادشاہ خوزرانا تو درویش نے سلام نہیں کیا جب درویش نے سلام نہیں کیا تو اس کے وزیر کو بھیجا گیا بادشاہ سلامت خوزرے آپ نے سلام نہیں کیا درویش نے کہا میں فقیم ہوں تجھے بادشاہ سے نام لینا تجھا سلام کر مجھے تو بادشاہ سے کوئی نام نہیں لینا مجھے کوئی سلام کی منبت نہیں فقیم بھی اپنے رنگ میں تھا بادشاہ خود چل کے آیا فقیم جب اپنے پہ آتے ہیں ہاں بدل جاتے ہیں نرامِ ہر دو عالم آنے واحد میں اگر زر پہ آجائے کوئی دیوانہ محمد کا بدل جاتے ہیں نرامِ ہر دو عالم آنے واحد میں اگر زر پہ آجائے کوئی دیوانہ محمد کا بادشاہ خود چل کے آیا مجھ سے مانگو میں دے دوں گا بادشاہ نے آیا مجھ سے مانگو میں دے دوں گا کہا کیا دوگے کیا مانگوں میں دین مانگوں کہ دنیا مانگوں بادشاہ سے مقیب نے سوال کیا بادشاہ یہ تو بتایا کہ میں تجھ سے کیا مانگوں تو بادشاہ نے پلٹ کر کہا دین میں تو آپ کو در فوالہ میں آپ دنیا مان لیجی فقیب نے یہ ایک جملے ہاں دنیا تو میں نے اپنے اللہ سے نہیں مانگی تجھ سے کیا مانگوں نہ دنیا تو میں نے اپنے اللہ سے نہیں مانگی تجھ سے میں کیا مانگوں نہ رہی دین کے بعد تو دین میں کچھ دے نہیں سکتا خدا حافظ تو یہ اللہ والوں کی شان رہی ہے تر کے سلطرک کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تر کے عادت میں سب وقت گزر جاتے ہیں برس آ برس گزر جاتے ہیں ایک عادت ترک کرنے کے لیے سالوں لگ جاتا ہے یہ بری عادت سالوں لگے ترک کرنے کے لیے جب تر کے عادت کا موضوع اتنا پھاری ہے تو تر کے سلطرک کا مسئلہ کتنا پھاری ہوگا لیکن منزل عشق میں تسلیم اور غذا مشکل ہے جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا مشکل ہے یار زندہ صحبت واقعی اللہ پاک مرشائی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہاں بھی دوسل عالم کی جوکھٹ سے بابستہ رکھیں وہاں بھی نفتوں میں پاک کے قدموں سے بابستہ رکھیں آمین بحق احتاہا و یاسین خوبی سیر چمنت بھوٹی نشاد رہے باق ماں جاتا ہے گریشن تیرا آباد رہے وحاں فردہوانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم